تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شادی کو سولہ سال ہوئے اور بچی اٹھارہ سال کی ہو جائے بچی کو دو سال پہلے تو نہیں پیدا ہو گئی بچی زہیر کے پاس چلے جانی چاہیے تھی ابھی تک تو یہ پھر سارا معاملہ وائنڈ اپ ہو جانا چاہتا پھر اس کا میڈیکل کیوں ہو رہا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ بری طرح سے ٹرائپ ہو چکی ہے اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زہیر کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کل انشاءاللہ ہم پیش ہوں گے وہاں پہ میں بھی پیش ہوں گا اور امید ہے کہ کوئی اچھا رگرد دیں گے کل اور جہاں تک ہو سکا ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور فائٹ کریں گے اور کچھ ہی کریں گے کہ ان کو انصاب مل سکے ناظرین گزشتہ روز 6 جون کو سندھ ہائی کورٹ میں دوازہارہ کیس لگا اس کیس میں فیاض رامے موجود نہیں تھے بہت سری لوگوں نے تنقید کی اور بہت سری لوگوں نے سوالات کیے کہ فیاض رامے کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا یہ وہاں پر کیوں موجود نہیں تھے تو آج اس وقت ہم فیاض رامے کے پاس موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کل کی پیشی میں یہ کراچی کیوں نہیں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آنے والے کل میں اس کیس میں کیا پیشرفت ہونے والی ہے عوام اس وقت بہت زیادہ معیوز ہے اور اس کیس میں کیا ہونے والا ہے کیا سرپرائز عوام کو ملے گا تو پوچھتے ہیں فیاض رامے سے جی بتائیے گا جی برادر اس میں ایسا ہی ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ دو عدالتوں میں یہ معاملہ چل رہے ہیں ایک لاہور آئی کورٹ میں پیٹیشن چل رہی ہے ایک سندھ آئی کورٹ میں پیٹیشن چل رہی ہے لاہور آئی کورٹ نے بچی کو دس جو جون ہے اس کو طلب کیا ہوا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ بچی جو ہے وہ سندھ آئی کورٹ میں پیش ہو گیا لہٰذا یہاں کی جو پیٹیشن ہے اس کو خارج کیا جائے تو یہاں پہ جو ان کی آراسمنٹ کی پیٹیشن تھی اس کو خارج کروانے کے لیے میں یہاں پہ موجود ہوں میں اپنا کام یہاں پہ کر رہا ہوں ایس ای ٹیم ورک اور وہاں پہ الٹاپ خوصو صاحب جو ہے ان سے میرا مشورہ ہوا ڈسکشن ہوئی آپس میں انہوں نے کہا جی ہم مینج کر لیں گے تو وہ وہاں پہ مینج کر رہے ہیں دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو زین اور ہمارے پلان کے مطابق یہ تھا کہ بچی جو ہے وہ سندھ آئی کورٹ میں دس جون کو پیش کی جائے گی اور میں نے یہاں سے نو جون کو جانا تھا اور سٹی کورٹ میں اڈتال تھی اس خویہ سے بچی جو ہے اس کو جلدی سندھ آئی کورٹ کو میں پیش کرنا پڑا اور سندھ پولیس جو ہے اس نے اپنے آئی جی کا جو ہے محتلی کا پورا ایک ریونج نکالا ہے اور بچی کو جو ہے ان کو بہت جلدی تھی پیش کرنے کی اور انہوں نے پانچ جون کو بچی کو ادھر پیش کر دیا جیسے ہی تو اس لیے بجا سے میں سندھنلی تھوڑا مس مینج ہو گیا تو نہیں پہنچ سکا تو اس میں ایک اور چیز ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے بھائی موجود ہیں وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہی ہے ہمارے بھائی ہیں الطاق خوصو صاحب وہ بھی کمپیٹنٹ آدمی ہے ایسی بات نہیں ہے تو وہ بھی میریٹ کے لیے لڑ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ اب جو کل ہیرنگ ہے اس میں میں جاؤں گا اور روپیر ہوں گا وہاں پہ جہاں تک میکسیمم ہو سکا ہم اس میں فائٹ کریں گے اللہ تعالی بہتر کرے گا انشاءاللہ گزشتہ روز پیشی میں دعا زہرہ نے زہیر احمد کے حق میں بیان دیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں بات وہی ہے پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے اور آج بھی میرا وہی بیان ہے کہ ہمارا موقف کچھ اور ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ بچی جو ہے وہ چودہ سال کی ہے اور وہ موقف ہمارا بلا وجہ نہیں ہے وہ موقف ہمارا یہ ہے کہ اس میں بچی کا جو برس سیٹیفکیٹ ہے ہاؤسپیٹل کی جو بجلیوری کے ٹائم رسیدیں تھی اور اس کا جو ہاؤسپیٹل کا سیٹیفکیٹ ہے چودہ سال پرانے ڈاکومنٹس جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے مطابق بچی کی جو ایج ہے وہ چودہ سال ہے اور مہدی صاحب کی شادی کو سولہ سال ہوئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شادی کو سولہ سال ہوئے ہیں اور بچی اٹھارہ سال کی ہو جائے بچی کو دو سال پہلے تو نہیں پیدا ہو گئی تو ڈیفنیلی سی بات ہے بچی مائنر ہے اور عدالت نے اگر اس کا سٹیٹمنٹ مان لیا ہوتا تو پھر تو یہ بچی ظاہر کے پاس چلی جانی چاہیے تھی ابھی تک تو یہ پھر سارا معاملہ وائنڈ اپ ہو جانا چاہتا پھر اس کا میڈیکل کیوں ہو رہا ہے میڈیکل اسی وجہ سے کروایا جا رہا ہے کہ تاکہ اس کی صحیح عمر کا پتہ چل سکتا اس کی صحیح عمر کا پتہ چلنے کے بعد اس کے بیان کی ویلیو جائے وہ ڈیٹرمنٹ کی جائے گی کہ قانون میں اس کے بیان کی ویلیو کیا ہے اگر تو اس کی عمر سولہ سال یا اٹھارہ سال سے زیادہ نکلتی ہے اسی حساب سے سندھ کے قانون کے مطابق اگر اس کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ نکلتی ہے اٹھارہ سال یا اٹھارہ سال سے زیادہ نکلتی ہے تو پھر اس کو زہر کے ساتھ جانے کی اجازت ہوگی پھر یہ پالے گئے اگر یہ بچی کی 13 سال سے عمر 16 سال یا 15 سال یا 14 سال نکلتی ہے تو پھر اس کے وہ مائنر ہے اور گارڈین اس کے والدین ہے پھر قانون کے مطابق جو ہونا وہی ہونا ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے اور سب سے اہم بات ہے کہ جی تو اور ایک الگ بات ہے ہم رائٹ کے لیے لڑ رہے ہیں اور سب کی بین بیٹیوں کا مسئلہ ہے لیکن مجھے اس میں ایک چیز کا بڑا افسوس ہوا ہے سند پولیس کا جو روئیہ ہے اس کے پر ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ انہوں نے والدین کو بچی کو ملنے نہیں دیا گیا اور یہ کہاں کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 51 دیز جو بچی جو ہے وہ ملزم کی کسٹڈی میں رہے اور ملزم کی کمپنی میں آیا اور ملزم کی کمپنی میں آکر بیان دے اور والدین جو نیچرل گارڈین ہیں جو سب سے بڑے کیٹ ٹکر ہیں ان سے ملاقات کی بھی اجازت نہ دی جائے تو یہ کیسے ریٹرمن کریں گے کہ بچی اس کے پریشر میں نہیں ہے اور ہو سکتا ہے بچی کا ان کے پاس کچھ ایسا مباد ہو ویڈیوز ہو جس کے در سے وہ بچی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی اور ورکلانا فسلانا یہی تو ہوتا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ بری طرح سے ٹرائپ ہو چکی ہے اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سہیر کی وجہ سے ہو رہا ہے اب وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید میرے والدین کی ویہ سے میرے اوپر چھاپے پا رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا اور لوگوں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے اور یہ جسہیر کہا ہے کہ انہوں نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی اور بچی کو بری طرح سے ٹرائپ کر لیا ہے اور جب تک بچی کی منٹل کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک نہ اور بیان کی کیا حسیت ہے یہ مجھے بتائیں لیکن اونر ایبر کوڑ نے لکھ لیا ہے جائش رہبان ہے ہم ویلکم کرتے ہیں ان کو کوئی ایسی بات نہیں اس میں قانونی طریقہ کار دیا گیا وہ جو اس کی حد تک ہم فائٹ کریں گے اور یہ کوئی لازمی تو نہیں ہے یہ دنیا کی آخری عدالت تو نہیں ہے اس سے اوپر سپریم کورٹ ہے اور اس سے اوپر اللہ کی عدالت ہے میں اگر اپنی آتک بات کروں تو مہدی صاحب جو ہیں ایک بہت اچھے والد ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے خون کے آخری قطرے تک تو ہمیں اللہ نے جو حصیت دیا ہے یا جو نالج دیا ہے ہم اس کی جہاں تک فائٹ ہو سکا کریں گے اور اس میں میں ایک اور چیز بتا دوں مہدی صاحب ہمارے بھائیں ہیں اور میری ایک طرح سے اب وہ فیملی کا حصہ ہی بان چکے ہیں اور وہ اپنی بیٹی کے لیے جو سٹرگل کر رہے ہیں وہ قابل دید ہے اور ان کے لیے ہم اپنی سروسز جو ہیں وہ فری دے رہے ہیں اور جہاں تک ہو سکا ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور فائٹ کریں گے اور کچھ ہی کریں گے کہ ان کو انصاب مل سکے اور رہی بات میڈیکل کی میڈیکل جو ہے وہ کال آ جانا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ جی لوگ بلکل مایوس نہ ہوں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں احمد دی تو ہم اس میں بات تو بھائی ہے مہرڈ کی بات تو نہیں ہے اور یہ بس گیاں گی اتنا طاقتوار ہے کہ کچھ سسٹم ایسا ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ہمیں کچھ مشکلات ہو رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا یہ جو ظہر گیاں گے اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ان کا مقابلہ کریں گے اور یہ بات کلیر ہو چکی ہے اور سچ کیا جھوٹ کیا یہ تو ساری دنیا جان چکی ہے اب یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ بہت شعور ہیں اور اس میں شعور رکھتے ہیں اور مشکل چیز یہ ہے کہ اب ہم اس کو سچ اپروف کرنا پڑ رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگنے رہے اس کو اپروف کریں گے چاہے کتنی بھی تنقید ہو چاہے ہم اس میں اکیلے ہی رہے جہاں ہم فائٹ کریں گے اور حق تک جو ہے وہ انڈ تک جو ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے حمد دی ہے کلمہ حق کہیں گے اور کہتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے گا اور کل انشاءاللہ ہم پیش ہوں گے وہاں پہ میں بھی پیش ہوں گا اور امید ہے کہ کوئی اچھا رڑ دیں گے کل